دوبارہ فرمایا احفظ اللہ ترجیدو امامر تجاہت اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ ترجیدو امامر یا تجاہت اپنے سامنے موجود پاؤ گے ازا سالتہ فسول اللہ اب آگے ابو مرکس لگے دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کو ہی بد ایک حدیث میں آتا ہے یعنی حرام نہیں ہے دنیا دی قوائد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد جانا کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے کسی پر دنیاں خائمیں ایک دوشے کے ساتھ تعاول کے ساتھ لیکن اوچہ مقام کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ یا کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آکے تمہیں تسمہ پیش کر دے وہ ہوتا ایسا وہ ساپہ ہوتا جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے بانے ان کے دو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد کوئی بات جو ہے وہ کوئی شخص آگیا اور اس نے وہ بات پھوری کر دیا کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو اولیوں کے بابین عزت چاہتا پھر دیتا ہے کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بیٹھ دیتا ہے باتا ہے فرشتہ آبتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے آپ کے تقریف کو رفع کر دے آپ کی ضرورت کو پورا کر دے اس سے مر کسی اور سے مر یہ ہے توحید کا لبے لبا کیونکہ میں یہ اسلام کی جڑھ چاہے ایمان اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے انفرادی آبال ہو اجتبائی ہو ان سب کی روح روان کیا ہے ایمان دیکھ ایک بات ہوگی ایمان کا خلاصہ لبے لباک جا ہے ایمان باللہ بیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بالانبیاء ہے ایمان بالرسول ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالقضب ہے لیکن اصل ایمان اس لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے آبان تو باللہ کما ہوا بیشمائے ہی وصفات ہی وقبید و جمعی احکام ہی اقرارم باللسان و تسلیقم بالخلم یہ ایمان مجمل ہے اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے ہاں مفصل تفصیلی طور پر آبان تو باللہ وبلائکن ہی ومتب ہی ورسول ہی بل یوم الآخر ورقدر خیر ہی ودشر رہی باللہ تعالی کہ اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی عمالوں چاہے اجتماعی ان سب کی روحِ نوان ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیس میں آ رہا ہے اس کے دو ہے تقاضے عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسی سے اس لئے میں نے سورہ فاتحہ کے فسکرہ شروع میں کیا یہ عبادت کا جوہر ہے عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس استعانت ہی میں سواق بھی آ جا یہ بھی مدد ہے آپ کسی سے کچھ مدد مامالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کچھ سفارش کرانا چاہتے ہیں یہ بھی مدد ہے اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو اب وہ سارے الفاظ یاد کر لیے استدعاء استعانت استغاثہ یہ جو گوہ سے عاظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے استغاثہ اللہ سے دہائی اللہ کیا اس اعتبار سے استمداد استعانت استدعاء استغاثہ یہ سب اللہ سے صرف اللہ سے عبادت صرف اللہ یا کنام لو اور استعانت صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مدد تلک کرو صرف اللہ سے اوہ جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے الا بشین قد قدب اللہ لک وَإِذِشْتَمَعُ عَلَىٰ يَذُرُّوكَ بِشَئِنْ لم يَذُرُّوكَ اِلَّا بِشَئِنْ قد قدب اللہ علیک اور سب ملکہ چاہے تمہیں کوئی لقصان پہنچاتے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور خسن دونوں سے منجات درانے والی بات ہیں جو حقیقی مومن ہیں وہ اللہ کا ولی ہے حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے اور اَلَىٰ اِنَّا عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَيْهُ وَلَا عَلَىٰ مِحَسْنُ یہ اولیاء اللہ کو اَلَىٰ بَخْلُوكَ نہیں ہے وہ ان کے سر پر سینگ نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے لیکن حقیقی معنی میں مومن اِن اِنَّا عَلَىٰ سے جو آج ہم پڑھ رہے ایمان اس ترجے کا پہنچ گیا تو کوئی اللہ کا ولی ہے اور جو خوف کس بات کرو کس سے خوف کرو اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ اللہ نے میری لئے لکھ لیا وہ آکر رہے گا کہ ہمیں لاک گڑ گڑا ہوں تو وہ اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دیں اگر اللہ نے ایک کہا وہ آیا وہ تو آئے ہو تو کہہ کوئی اس کے سامنے گڑ گڑا لی کہہ کو جب بسائی کرنا اس کے سامنے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں میرا خیر ہے ہی نہیں کہہ کو اجامت کرو اس کے اور سنیے رفیعت الاقلام دیکھو نوجوان پند میں اٹھانی گئی ہے مجفت اسحف اور جو ریجسٹر ہیں سہیفے ان کی سیاہی خوشک ہو چکی ہے یہ ہے وہ اللہ کا علم اس میں ہر شئے لکھتی گئی ہے اس کی قلم اٹھا لیے گئے وہ جیسے آپ کو معلوم امتحان ہوتا تھا تین ڈھڑتے ختم ہوں گے سٹاپ رائٹنگ بیس اب قلم رو جانا چاہیے وہ قلم تو تقدیر کا قاتل جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا اور جو صحیح سے جن پر یہ لکھا گیا وہ خوشک ہو گئے یہ تو روایت ہے جو امام ترمزی نے جس کو روایت کیا یہ مطل ان کا ہے جو میں ہم نے پڑھا بھی اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے لیکن یہی روایت اور یہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ اور بھی محدثین نے کی ہے اس میں سے ایک اور مطل جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے اے فضللہ تجیدو امامت یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وقت و جاہد تھا یہاں امامت نبوی ہے عبد سامنے پاہو لے اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے استعظار اللہ فی القلب یہ ذکر اللہ ہے جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھ رہے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں آپ کے بھی صدرات اللہ ذکری نماز تائم کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یاد یہ علیہنہ بات ہے کہ آپ نے صدرہ رکھتیں بھی پڑھنی ہوں شاکھی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی آپ تو ایک میکنیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھرک بٹھے کر رہے ہیں اور آپ کے زمان سے کچھ نکل رہا ہے تو اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے مرابطہ ہے ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرض تھی ادا ہوگئے آپ کے ایک فرض ادا ہوگئے تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے استعظار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استعظار اللہ فی القلب اور دیکھو کشادی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کی طرح رجوع کیے رہو بول نہ جاؤ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہدوشاہ زفر کے اشار میں سے بہت بہت دور کا آشیر ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتما ہی روفا مزکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے دیش میں خوف خدا نہ رہی وہ ہے کشادی کے حالت پر جبکہ تمہارے لیے کشادی ہے اللہ کی طرف وجود کیے رکھو یہ عرف کا فجد شدہ تو اللہ اپنے توجہ تم پر رکھے گا شدد کے وقت میں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف تو بڑا آسان کر دے گا تکلیف تو آنی ہے یہ لکھی ہوئی ہے یہ تو آئے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدد ہو ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدد کے ساتھ محسوس کر رہا ہے انہوں ساتھ دو تو نہیں محسوس کر رہا ہے احساس کا معاملہ ہوگا وہ تو اثر میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی نہیں سرسید ہی ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدد کی کبھی کر دے گا اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی اب آپ نے کسی برازمت کے لیے درخواست دی ہے درخواست نے مانگی گئی ہے اپنی سی بینت کر لی نہیں ملی برازمت اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں رنج میں غم میں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آئے تاں فلاں رشوت دے دی چھوڑو میں اس کو وہ تمہارے لیے نہیں تھی کہہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھجری پکا رہے ہو گئے خواب خواست آپ شاید سوئے ذرن میں بھی مقتلا ہو رہے ہوں کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہوگا رشوت دی ہے اس نے یہ ساری چیز ہے جو یہ ساری صحیحات ان کی جڑکٹ ہے وَعَلَمْ اَنَّمَا اَخْتَعَكَ لَمْ يَقُلْ لِيُسِبَتْ وَمَا اَسْحَابَكَ جو چیز تم پر آگئے لَمْ يَقُلْ لِيُخْتَعَكَ ہوئی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ یہ کر لیتا تو ہو جاتا شاید یہ کر لیتا میں نے ٹھیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفت پیدا ہوتی تسلیم و رضا ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سہی اے اللہ جو تُنہے چاہا تُجھے قبول ہے کسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں سورة تغاب ان کی مہا عزابم میں مصیبت اللہ بیزن اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی وگر اللہ کے اذن سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس بات کی تسلیم و رسا سر دوستان سلامت کے تُخنجر آزمائی نشبت نصیب دشمن کے شبت حالان کے تیغت اے اللہ تیری طرح سے ہے مجھے قبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے لیدے کل خیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرح سے آئے سر تسلیم خم ہے جو مجھا جی آدمی ہے اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ خیلیف میں آیا ہے کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زمین میں زلدل آ جانا سلام آ جانا کچھ اور زمین کا دھنس جانا یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا کوئی اور تکلیف ہو گئی اچانک معلوم ہوا گئے انساب جو کینسر ہے اور کینسر بھی اتھرڈ سٹیج کو پہنچتے پر لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم پی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ کتاب میں درج ہے اس سے بہلے کہم اسے ظاہر کریں اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لیکن افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا ہے چھوٹ جائے کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ارے بھائی میں چھوٹ گیا بڑا موقع تھا اب اس پر افسوس کرنا جائے نہیں جو چیز دیکھیں لا تاسعنا ما فاتح بلا تخرم بما آتا اجر اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراعو مت وما آسابق لم یکولی یقین وعلم ان نصر معصب اور جان لو اللہ کی بدت صبر کے ساتھ آگے جو آئے اس کی طرف سے چھیلو زبان پر کلمہ شکوا اور شکایت نہ آیا اللہ سے شکایت نہ آئے تسلیم و رضا جو تیری رضا ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو محمد علی جہور ایک مرتبہ جیل میں گئے ایک بیٹی بیمار کوئی انفوت ہو گئی اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہو گئی جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کوئی بیماری ہو گئی ہے تو خط لکھا ہے اشعار کے شکل کا آخر شر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کہ تجھے شفاہ ہو جائے اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں باتا ہے فرج فراخی کھل جانا جیسی اس کا یہ ہے قرم کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے ساتھ اللہ نے کارون بنایا ہے دنیا کا اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آج جل تو فیشن ہو گیا ہے سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بل جاؤ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علمے ہوگا وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے گولا کر ماں کے برابر کو لٹایا ہے ساری تکلیف ختم پھر جو راہت وہی اثر آتی ہے اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی لقد خلق لنساق فی قبض ہم نے انسان کو پیتا کیا ہے مشکت کے مشکت تو کرنی پڑی کسی کی جسمانی مشکت زیادہ کسی کی ذہنی مشکت زیادہ مشکت سے چارہ کسی کو لیکن تو یہ ہے انہم آگستر یستر بارک اللہ لی و لکم فی قرآن العظیم و نفعانی و یاکم بلا یاد